مدیدہ کومی موومنٹ کے سابق سینئر رینما ڈاکٹر امران فاروق کے قتل کو پورے نو سال ہو چکے ہیں لیکن آج تک ان کے قاتلوں اور ان کے سہولت کاروں کو سزا نہیں مل سکی ہے جبکہ دوسری طرف امران فاروق کی بیواز شمائلہ امران فاروق اور ان کے بیٹے آلی شان اور وجدان شدید قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں ڈاکٹر امران فاروق کو آج سے نو سال قبل ایمکی ایم کے انٹرنیشنل سیکریٹریٹ کے نزدیک واقعے ان کے کونسل فلیٹ کے باہر دو نوجوانوں نے چھریوں اور انٹو سے وار کر کے قتل کر دیا تھا سکوٹلینڈ یارڈ کا کہنا ہے کہ محسن علی سید اور کاشف خان کامران نے قتل کی واردات میں حصہ لیا تھا جبکہ متعدہ کومی موومنٹ کے معظم علی اور خالد شمیم نے لندن میں موجود بعض افراد کے ساتھ مل کر قتل کی سازش تیار کی ڈاکٹر امران فاروق کے قتل کے ملزمان لندن سے فرار ہو کر پاکستان پہنچے اور پھر لمبے عرصے تک کچھ پتہ نہ جل سکا کہ وہ کہاں تھے سکوٹلینڈ یارڈ کے کہنا ہے کہ پاکستانی حکام نے ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا جس کی وجہ سے ابھی تک تفتیش آگے نہیں بڑھ سکی ہے جبکہ پاکستانی حکام نے ملزمان کا ٹرائل پاکستان میں ہی کرنے کا فیصلہ کیا ہے پاکستان اور برطانیہ کے مابین اس لڑائی میں اصل نقصان شمیلہ امران فاروق اور ان کے بچوں کا ہوا ہے جو انصاف کے منتظر ہیں اور شدید مشکلات کا شکار ہیں شمیلہ فاروق اپنے خامند کے قتل کے بعد شدید ڈپریشن اور ٹراما کا شکار رہی ہیں اور اب انہیں سٹیج ٹو کینسر کی تشحیص ہوئی ہے شمیلہ فاروق نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ وہ بہت جلدے کتاب لکھ رہی ہیں جس میں اپنے شور کے قتل کے حوالے سے حقائق سامنے لائیں گی ڈاکٹر امران فاروق کے پرانے ساتھی پی ٹی آئی کے ساتھ مرکزی حکومت میں وزیر ہیں اور ان کے پاس اختیارات اور وسائل کی کمی نہیں لیکن ایمکی ایم پاکستان مصطفیٰ کمال کی پی ایس پی اور ایمکی ایم لنڈن کی لیڈرشپ اپنے شہید ساتھی کی بیوہ اور بچوں کی دیکھ بال کرنے کو تیار نہیں انسانی رشتوں کی بے ایسی بے رہمی اور مفاد پرستی کی یہ بہت بڑی مثال ہے کیامرامن نصیر احمد کے ساتھ مرتزہ علی شاہ جیو نیوز لنڈن موسیقی